بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے تمام صحافی برادران، بھاران، بہنوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہ شورٹ نوٹس پہ آپ لوگ تشریف لائے موضوع اہم ہے جمہوریت قتل ہو رہی ہے آئین میں جو ہماری رائٹس ہیں از اپولیٹیکل پارٹی از انڈویجلز وہ فامال کی جارہی ہیں اور اس کی تفصیلی بات جو ہے اس وقت ہمارے اسلام آباد کے صدر آمیر مقل صاحب آپ سے کریں گے اور پھر آخیر میں شعب شاہین صاحب اور میں اس کا خلاصہ بھی بیان کریں گے تو آمیر مقل صاحب ذرا آپ موضوع پہ تفصیلی روشنی ڈال دیجئے پھر اس کے بعد آئندہ کلائی عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ نکوی صاحب نے بتایا کہ ہمارا ایک آئینی اور جمہوری جو حق ہے جلسہ کرنے کا عوام کے پاس جانے کا عوام سے مخاطب ہونے کا وہ حق ہم سے چھینا جا رہا ہے اس حق کو قتل کیا جا رہا ہے اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے ہم گزشتہ تین چار وہاں سے کوشش کر رہے ہیں اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اور نو سی لے کے گورنمنٹ کی اجازت سے جلسہ کرنے کی لیکن ہمیں نو سی نہیں دیا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں ابھی ہم نے لاسٹ عید سے پہلے پروٹیسٹ کیا تھا اور پریس کلاب کے سامنے آپ کے میڈیا کے سامنے ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ ہم وہاں پہ کھڑے پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے تھے ہمیں گرفتار کیا گیا اور ایف ای آر کیا دی گئی کہ ان کے ہاتھوں میں گنز تھی انہوں نے پولیس پہ حملہ کیا اور انہوں نے پولیس سے گنز چین لی ہمیں سیون ایٹی اے کی دفعات لگا کے ہمیں جیل بیج دیا گیا اور میرے ساتھ دس لوگوں نے جو عید ہے وہ جیل میں کی اس کے بعد واپس آ کے بیس طریقہ ہم واپس آئے ہم نے اکیس طریقہ پھر پروٹیسٹ کیا پرامن طریقے سے جمہوری طریقے سے آئینی طریقے سے وہاں تو ہمارا پولیس سے ہمنا سامنا بھی نہیں ہوا اور وہاں پہ بھی ہمارے اوپر سیون ایٹی اے لگا کے ایک اور ایف ای آر دے دی گئی تو بیسیکلی پاکستان میں دو سال سے جو جمہوریت کا گلہ گھنٹا جا رہا ہے جو حق کے رائے دہی کا گلہ گھنٹا جا رہا ہے جو آپ کا آواز اٹھانے کا حق جو ہے وہ اس کا گلہ گھنٹا جا رہا ہے تو ہمارا جو جلسہ ہے جو کہ یہ مارچ سے شروع ہوا رمضان میں ہم نے اپلیکیشن دی کہ ہمیں تئیس مارچ کے جلسے کی اجازت دی جائے یا انتیس مارچ کی تو اس میں انہوں نے ڈیلے کیا ہم آئی کورٹ میں گئے جب ہم آئی کورٹ میں گئے انہوں نے نہ ہمیں تئیس کو دی نہ ہمیں انتیس کو دی انہوں نے ہمیں این او سی دینے پہ جو آماد کی ظاہر کی وہ غالباً کوئی اپریل کی کوئی ڈیٹ تھی اور وہ ستائیسویں رمضان کی شب بن رہی تھی تو ستائیسویں شب کو عید سے دو دن پہلے خاص طور پہ وہ رات جو ہوتی ہے وہ عبادت کی رات ہوتی ہے تو ہم نے ستائیسویں رمضان کی شب کو جلسہ کرنے سے ایکسکیوز کیا ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں عید کے بعد کی کوئی ڈیٹ دے دیں عید کے بعد ہم پھر ان کے پاس چلے گے ہم نے انہیں اپلیکیشن دی انہوں نے ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی ہم دوبارہ ہائی کورٹ گئے ہم نے انہیں وہاں پہ تین وینیو دیئے تھے ان تین وینیوز بھی بجائے انہوں نے اپنی مرجی سے ایک وینیو سیلیکٹ کر کے ہمیں شہر سے کوئی بائیس تیس کلومیٹر باہر روات میں ایک جگہ ہمیں خود سے سیلیکٹ کر کے دے دی کہ آپ یہاں پہ جلسہ کر لیں آٹھ جون کو ہم نے اس پہ میٹنگ کی اور ہم نے اس میں پیسٹہ یہ کیا کہ چونکہ اس کی کچھ وجوہات تھی ایک تو وہ سی ڈی اے کی اپنی جگہ نہیں تھی ایک دفاعی ادارے کی جگہ تھی دوسرا وہاں پہ پارکنگ کی جگہ کوئی نہیں تھی تیسرہ وہ شہر سے بہت باہر تھی چوتھا اس وقت وہاں پہ روڈ انڈر کانسٹیکشن تھا تو آتے جاتے ہوئے بڑی مشکلات تھی ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہم دوبارہ کورٹ میں گئے اب دوبارہ معذر ہائی کورٹ کے پاس بابرستار صاحب کے پاس یہ کیس جو لگا وہ چھبیس جون کو اس کی ہیرنگ تھی انہوں نے پرسلی طور پر ڈی سی استانباد کو وہاں پہ بلایا اور اس سے کہا کہ آپ ان کو کیوں جگہ نہیں دے رہے ہیں استانباد میں جلسہ کرنے کی انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو ترنول میں جگہ دینے کو تیار ہیں ہم نے چار وینیو مانگے تھے جو ہماری فریش اپلیکیشن تھی اس میں ہم نے ان سے ایف نائن پارک کشمیر ہائیوے مین جی نائن اور پریڈ گرونڈ اور چوتھا ہم نے پشاور اور ترنول چوک ہم نے ان سے جگہ مانگی تھی ڈی سی صاحب نے ہائی کورٹ کو یہ بتایا کہ میں انہیں ترنول والی وینیو پہ اکاموڈیٹ کرنے کو تیار ہوں اسی وقت ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آپ جائیں پریڈ گرونڈ اسلامباد کے ساتھ بیٹھیں اور اس معاملے کو سیٹل کریں مجھے اسی وقت کال کی ڈی سی نے اپنے فون سے مجھے فون کیا اور مجھے شویب شہین صاحب نے بھی فون پہ بتایا میں سوہ ایک بجے 26 جون کو ڈی سی کے آفیس پہنچا وہاں میں نے نے کہا کہ آپ مجھے ایف نائن پارک والا وینیو دے دیں یا تشمیر ہائی وے جی نائن پشاور موڑ والا انہیں نے کہا یہ دو وینیو تو میں آپ کو نہیں دے سکتا میں آپ کو ترنول چوک والا وینیو دے سکتا ہوں میں نے اگری کیا اسی وقت میں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے خود لکھ کے دیا ہوا ہے ہم ترنول چوک مین پشاور روڈ پہ بھی جلسہ کرنے کو تیار ہیں انہوں نے میرے ساتھ اگری کیا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فریش اپلیکیشن لکھ کے لے آئیں میں نے کہا آپ مجھے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیں گے میں لیٹر ایڈ مگو ہوں گا اپنے سنٹرل آفیس سے اور میں آپ کو نئی اپلیکیشن لکھ کے دیتا ہوں مین وائل انہوں نے خود مجھے کہا کہ آپ پرانی اپلیکیشن کے اوپر دوبارہ مجھے لکھ کے دے دیں انہوں نے اپنے آفیس ریکارڈ سے جو ہم نے پرانی اپلیکیشن دی ہوئی تھی وہ انہوں نے نکالی اس پہ میں نے دوبارہ سے لکھا کہ مجھے چھے جولائی کو آپ ترنول چوک مین پشاور روڈ کا وینیو دیں اور اس پہ میں نے سائن کیے اس کی میں نے فوٹو کاپی کروائی ڈی سی صاحب نے اپنے آفیس سے مجھے فوٹو کاپی کروا کے دی میں نے ان سے کہا میں یہ آنانس کر دوں انہوں نے کہا آپ بالکل آنانس کر دیں میں آپ کو جیسے مجھے کوٹ کا آرڈر جو اسی دن کا آرڈر تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو ریزالب کریں انہوں نے مجھے کہا کہ جیسے یہ ریٹر آرڈر ہمیں ملتا ہے میں آپ کو اس کا انو سی جاری کر دوں گا میں نے کہا جی گھڑ ہو گیا اگلے دن 27 جون کو میں نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی مجھے ابھی تک ریٹر آرڈر نہیں ملا کوٹ کا جیسے ہی ملے گا میں آپ کو اس کا انو سی جاری کر دوں گا 27 جون کو میں خود ان کو میں نے وہ آرڈر کوٹ کا وٹس ایپ کیا میں نے کہا جی آپ آرڈر لے لیں اور آپ مجھے اس کا انو سی جاری کر دیں اس کے بعد انہوں نے مجھے ریپلائی نہیں کیا 28 جون کو پھر میں ان کے آفس کیا وہاں میں نے ان سے ملاقات کی میں نے کہا آپ نے کوٹ میں خود کا تھا ہائی کوٹ میں کہ میں ان کو تنول کا وینیو دینے کو تیار ہوں آپ نے میرے ساتھ ایگری کیا آپ نے میرے سے پرانی اپلیکیشن پر نئے سرے سے لکھوا کے آپ نے میرے سے سگنیچر لی ہیں تو اب آپ قائنلی مجھے انو سی دیں مجھے اس وقت دیش صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک دسٹرک وارڈنیشن کمیٹی ہے ہماری اس کی میٹنگ ابھی نہیں جیسی اس کی میٹنگ ہوگی میں آپ کو انو سی جاری کر دوں گا آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں دو جلائی گوھوں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اتنے بڑے جلسے کے لیے کم کم سات آٹھ دن کی تیاری چاہیے ہوتی ہے ہمارے پاس ٹوٹل تین دن بچے ہیں بلکہ ایکزیکٹلی دو دن بچے ہیں اور ان دو دنوں میں ہم کس طریقے سے جلسے کی اتنے بڑے جلسے کی تیاری کر سکتے ہیں لیکن بہرحال ہم جلسہ کرنے کو تیار ہیں ہم جلسہ کریں گے انشاءاللہ ہمیں کورٹ میں ڈی سی نے خود بولا ہے کہ آپ تنگول چوک میں جلسہ کر سکتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ جا کے بیٹھ کے اس نے ایگری کیا اس کے کہنے پہ میں نے اناؤنس کیا آج چار دن ہو گئے ہیں یہ ہمیں پانچ دن ہو گئے ہیں ہمیں یہ اس کا این او سی نہیں دے رہا ہم میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ قوم کا حق کے رائے دہی کا حق چھینا جا رہا ہے اس کو قتل کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے عوام میں جانے سے یہ ڈرتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے آٹھ پروی کو جو عوام کا منڈیٹ لوٹا ہے جو عمران خان کا منڈیٹ لوٹا ہے جو تحریک انصاف کا منڈیٹ لوٹا ہے انہیں ڈر ہے انہیں خطر ہے کہ عوام ہمیں اس پہ کسی قیمت پہ معاف نہیں کرے گی یہ وجہ ہے کہ یہ آٹھ پروی سے پہلے بھی انہوں نے ڈیٹ پونے دو سال تحریک انصاف کے ساتھ وہ ظلم کیا جو نہ ہٹلر نے کیا تھا نہ چنگیز نے کیا تھا نہ یزید نے کیا تھا اور آٹھ پروی کے بعد بھی ہمارے ایسے ابھی انہوں نے جو لاسٹ ٹوئنٹی فس جون کو ہم نے پروٹیسٹ کیا اس میں انہوں نے ہمارے گیرہ لوگ ریش کی اور میں سے ایک انڈر ایج نوجوان بھی تھا یہ گیرہ لوگوں کو انہوں نے سیون ایٹی اے لگا کے جیل بھیج دیا ہم قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد جیسے شہر میں جو درخلافہ اس ملک کا ہمیں بولنے کی ازادی نہیں دی جاری ہمیں لوگوں سے ملنے کی لوگوں سے بات کرنے کی لوگوں کو اپنا پیغام دینے کی وجہ کیا ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار سے یہ ڈرتے ہیں تحریک انصاف سے ڈرتے ہیں عمران خان کے بیانیے سے یہ ڈرتے ہیں انہیں خوف ہے اس بات کا کہ جس وقت تحریک انصاف کو اجازت ملی جلسے کی یہ کوئی چھوٹا جلسہ نہیں ہوگا یہ لاکھوں کا جلسہ ہوگا اس میں پنڈی اسلامباد کے پی کے سے بھی لوگ آئیں گے پورے پاکستان سے اس جلسے میں لوگ آئیں گے یہ ڈرتے ہیں عمران خان کی پاور سے عوام کی پاور سے عوام کی آواز سے ہم آج میڈیا کے یہ بتانا چاہتے ہیں ہماری پوری تیاری ہے چھ جولائی کے جلسے کی اور انشاءاللہ یہ جلسہ عوام کی مدد سے اب اس کو ہم کامیاب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرات نے اس جلسے کی تاریخ سن لی کہ کیا کھلوار ہو رہا ہے اور حقیقت کیا ہے اب بات جو ہے وہ عظم کی ہو گئی ہے اور یہ عظم ان کو حضم نہیں ہوگا ہمارا عظم مکمل ہے پرمیشن اور نو پرمیشن جلسہ ایز آن جلسے کی تھی 804 نے پکارا حقیقی ازادی حق ہمارا چلو چلو ترنول چلو یہ جلسہ ہوگا شام چھ بجے کا دعوت ہے پورا من ہوگا ایک ایٹ کوئی نہیں اٹھائے گا علماتہ پھول لے کے آئیں گے جو پولیس کو فوج کو رینجرز کو ہار بھی پینائیں گے اسے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئے پاکستان سے فاشزم ختم ہو عوام کا جو رائٹ دیا گیا ہے ان کے اندر اسے کہ یہ جلسہ صرف تحریک انصاف کا نہیں ہے یہ جلسہ اتحاد کا ہے اس میں ہمارے ساتھ دوسری جماعتیں بھی شامل ہیں ایم ڈیولی ایم بھی شامل ہیں سنی اتحاد کانسل بھی شامل ہیں اور دیگر جماعتیں محمود خانہ چکزائی صاحب کی جماعت بھی شامل ہیں اور ہم دعوت باقی جماعتوں کو بھی دیں گے اسے کہ یہاں ہم بات کر رہے ہیں آئین کی بالا دستی اور آج جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا اس میں ایک بڑا پیارا جملہ کہا گیا انفیکٹ دو بڑے پیارے جملے کہا گیا ایک پیارا جملہ کہا گیا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایڈارے نے ایک انکانسٹیٹیوشنل کام کیا ہے کیا سپریم کورٹ اپنی آنکھیں بند کر لیا اور دوسرا کہا گیا کہ پورا پروپورشنیٹ ریپیزنٹیشن کا پرنسپل کیا ہے حصہ بطور جسہ یہ تو سمجھا دو جس جماعت کی سفر سیٹ ہو اس کو دو مائنورٹی کی سیٹ کیا جب جائے یہ اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھیل کھیلا جا یہ کھیل کون کھول رہے کیا یہ وہ کھیل رہے ہیں جو فارم فارٹی سیون والے ہیں یا وہ کھیل رہے ہیں جو فارم فارٹی سیون کے پیچھے والے ہیں نام لو تو بے خوف و خطر لے سکتا ہوں فائدہ کچھ نہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جس طرح آپ کو فارم فارٹی سیون اور فارٹی فائیو کا پتا ہے اب تو باتیں بڑی کھل کے ہو گئی ہیں پاکستان کو اس سے کام دینا ہے تو جتنے ادارے ہیں پاکستان کے ان سب کو آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو کانسٹیویشن جن لوگوں نے توڑا تحریک انصاف ان کا پیچھا کرتی رہے گی آئین توڑنے کی کوئی بخشی باقی ہر چیز ماف کرنے کو تیار ہے یہ بھی وعدہ کرنے کو تیار ہے کہ کسی کے خلاف ہم کوئی ایکشن نہیں لیکن جو لوگ آئین کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں یا اس کو ردی کاغت سمجھتے ہیں ہم آئین کی وائلیشن پلینگ ویڈا کانسٹیٹیشن کوٹ آف لوہ میں ثابت کریں گے اور صدا کوٹ آف لوہ دے گا جلسہ ہوگا جلسہ ہوگا یہ ہماری جماعت کہ یوتھ ویمن ونگ لیبر ونگ مدر پارٹی ہمارے اتحادیوں کی ان سب کا یہ فیصلہ ہے کہ کم ورٹ میں کیونکہ ہم نے ہر وہ اقدام لیے ہیں جیسے کہ آمیر مغل صاحب نے بتایا جو کہ ایک پارٹی حد تل امکان جتنی کوشش کر سکتی تھی اگر ان کی کان پہ جون ہی رینگتی اور گھی سیدھے انگلی سے نہیں نکلتا تو ٹیڑی انگلی کا ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے لیکن کیا کریں مجبوری ہے ہم نے آئین کی تحافظ کی بات کی ہے اور آئین کی تحافظ میں فنڈمنٹل رائٹ ہے فریڈم آف اسسیشن دوسری فنڈمنٹل رائٹ ہے فریڈم آف اسپیچ اگر ہم اب بھی پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ جو جیریمنٹرنگ ہوئی تھی نو تاریخ کو اس کے لیے عوام کے پاس پھر امید کیا رہے گی یہ کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو اس بات کا یقین ہونے چاہیے کہ اس زمانے میں بھی ایک حسین ہے اور اس حسین جو اس زمانے کا حسین ہے اور جہاں ان اصول کے اکاسی کر رہا ہے کہ میں گردن کٹا دوں گا حق سے نہیں اٹوں گا وہ قیدی نمبر آٹھ سو چار ہے تو آپ سب کے ذریعے ہمارا فیصلہ ہے ہم عدالتوں کو دروازے کو کل بھی کھٹ کھٹائیں گے پرسوں بھی کھٹ کھٹائیں گے فیصلہ یہ کبھی بھی دیں ہم اپنی تیاری پوری کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پورامن شہری پاکستان کے وہ شہری جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جمہوریت کی ایک کاسی کرنے ضروری ہے یہ دو دور پراشوب ہے لیکن اس دور کے اندر اگر کوئی روشنی کا چراغ جلانا ہے تو وہ یہی کہ آئین جو ہے اس کی بالہ دستی کو قائم رکھنا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد اور گرد کے علاقوں کی بھرپور پارٹیسپیشن ہوگی اور یہ بڑے عرصے بعد اس لیے کہ پاکستان کی پوری الیکشن کیمپین میں افتاری کے انصاف کو ایک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی انشاءاللہ سب لوگ نکلیں گے اور ہم جمہوریت کا علم بلند کریں گے شہریف شاہین صاحب آپ کچھ کہنا چاہیے شہریف صاحب کو دینے سے پہلے میں صرف ایک میسج پنڈی اسلام آباد کی عوام کو ہماری مائیں بہنیں فیملیز نوجوان بزرگ سارے بتیاری رکھیں جلسہ ہوگا بھرپور طریقے سے ہوگا اور جس طرح کے نکوی صاحب نے بتایا ہے یہ پور امن سیاسی جدوجہد ہے ہماری اور یہ بالکل ایک پور امن جلسہ ہوگا اور اس کا جو لوگو ہم نے بنایا ہے وہ ہے قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 چار کا نعرہ حقیقی ازادی حق ہمارا قیدی 804 کا نعرہ حقیقی ازادی حق ہمارا شویف شاہین صاحب عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے فردود شمیم نکوی صاحب لیڈر ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے انہوں نے آپ کے سامنے سارا اپنا پوائنٹ اپیو رکھ دیا آنگر محسوس مغل صاحب ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ ہیں باقی ہماری لیڈرشپ ساری آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے دیکھیں آئینی اور قانونی ہمارا حق ہے بنیادی حق ہے کہ ہم پروٹیسٹ بھی کریں اور ہم جلسے بھی کریں پروگرام بھی کریں ہمارے پی ٹی آئی کے زمانے میں آپ نے یاد ہوگا آپ کو مولانا فضل ربان صاحب نے دو دفعہ دھرنے بھی کیے تھے اور یہاں جلسے بھی کیے تھے ایک دفعہ بھی ہماری طرف سے کوئی افیار کوئی مقدمہ کسی قسم کی کوئی ریزیسٹنس رہی ہوئی تھی دوسری دفعہ مریم نواز صاحبہ یہاں آئیں آپ کو یاد ہوگا اس وقت مہنگائی مقاؤ مارش لے کر آئے تھے اس وقت پی ڈی ایم بھی تھی اور مریم نواز بھی تھا مہنگائی تو وہ خیر کیا ختم کرتے انہوں نے غریب کو ہی ختم کر دیا آج آپ کی ورڈ بینکی ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آدھی تقریباً آبادی ساڑھے نو کروڑ افراد وہ سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے اور سطح غربت کی لکیر سے نیچے جانے کا مطلب یہ ہے یہ کہنا آسان ہے لیکن اس کو جب آپ فیل کریں یعنی دو وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے اور وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو کھانا نہیں دلا سکتے اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے کپڑے نہیں پہنا سکتے اور اس کے بعد یہ ریپورٹ ہے کہ ڈیڑھ کروڑ افراد مزید اس ایک سال کے اندر سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے یعنی آدھی آبادی آپ کی تقریباً آج ان پی ٹی ایم میں جو بیٹھا ہوا ٹولہ ہے چور اور ڈاکو کی صورت میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور جو اب اس وقت جو انہوں نے بجٹ دیا ہے اس کی صورت میں ہمارے میڈل کلاس کو انہوں نے اگین لور میڈل کلاس نہیں بلکہ غربت سے بھی نیچے والی صورت میں دھکیل دیا ہے جس وقت ہمیں بلز آئیں گے ابھی جو آئیں گے وہ آپ دیکھئے گا کیا ہوتا ہے اور جو مہنگائی کا طفان آئے گا اس کو آپ دیکھئے گا کہ کیسے ہم کوپت کرتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے اور جبکہ اس کے مقابل کیا صورتحال ہے آج دبائی لیکس آئی ساڑھے بارہ بلین ڈالر کی پراپٹیز وہاں بہاں نکلی ہیں کون کون شامل ہیں نواز شیف کی ساری فیملی زرداری کی ساری فیملی موسی نکوی کی فیملی سابق جنیلو کی فیملی اور اور بہت سارے اور اسی طرح آپ دیکھیں گے وہ راو انوار صاحب کی ریپورٹیڈلی کہا گیا جس کو زرداری صاحب اپنا بچہ کہا کرتے تھے کہتے ہیں اس کی سیونٹی سیون پراپٹیز نکلی ہیں ستر یہ ایک ایس پی کے بارے میں سابق ایس پی جو اب ڈیسپنسٹ ہے اس کی عالت ہے باقیوں کا کتنی کرپشن ہوتی ہوگی اور یہ بھی میڈیا کی ریپورٹ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی مساج سینٹر وہاں چلاتی ہیں جناب دبائی میں اور اس کے ساتھ صرف یہی تک محدود نہیں جب آپ گندم سکینل کو اٹھائیں ایک بلین ڈالر کا فراڈ ہے یہ بہمانی یہ ہے امبیزلمنٹ ہے پیسہ کھا گئے یہ سارے جس میں انوار کاکر سے جب پوچھا گیا یہ مسلم لی کی نون کا ایمانے پوچھتا ہے وہ بھی فارٹی سیون والا ایمانے حقیقی نہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ میں قسم اٹھاتا ہوں اب پیسے کھا گئے ہو صرف آپ نے نہیں کھایا اس میں شباز شیف بھی ہے اس میں باقی بھی ہیں وہ بڑا شور مچاتا کہ جی ہم انکوئری بنا رہے ہیں اور اس انکوئری کی ریپورٹ کے مطابق جو میڈیا نے ریپورٹ کیا جی کوئی دو سرکاری ملازم کو محتل کر دیا اور آج تک ریپورٹ سامنے نہیں آئی میں آپ سارے صحافیوں کے ذریعے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹاک اف دی ٹاؤن بنائیں کہ اس ریپورٹ کی کاپی ہمیں پروائیڈ کی جائے کیونکہ زیادہ جو خرابی ہوئی ہے وہ شباز شیف کے زمانے میں ہوئی ہے سارے لوگ اس میں ملفز ہیں لیکن آج تک وہ ون بلین ڈالر اس کا کیا اس کی انکوئری ہوئی کیا ایف آئیہ نے کیا نیب نے کیا اس کا کوئی پتہ نہیں صرف یہیں تک محدود نہیں رہا اس سے آگے اگر ہم چلیں تو کوئی بھی ایک نوٹس ایف آئیہ کا نیب کا پولیس کا کسی نے کسی کو نہیں دیا لیکن اس کے بدلے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہیں جناب ہم نے غریبوں پر ٹیکس مزید بڑھانا ہے سیلڈ کلاس پر مزید بڑھانا ہے اور صرف یہی نہیں آپ دیکھیں گے پریزیڈنسی کا خرچہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ بڑھایا گیا اور پرائم منسٹرہ اس کا خرچہ تقریباً کہتے ہیں کہ وہ فورٹی سے فورٹی ایٹ پرسنٹ اس کا بڑھایا گیا اور اپنی مرات بڑھائی گئی ایمینیز کی جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تنخواہیں اور مرات بڑھائی گئی اور وہ جو ووچر سے ٹی آئیہ وہ ٹیبلنگ وہ اس کی تعداد بھی بڑھائی گئی اگر یہ طرز عمل آپ کا ہے اور جو پنجاب کے کسانوں کے ساتھ کیا وہ اس سے اضافی ہے پنجاب کے کسانوں کا تقریباً جو لاس ہے لاس وہ آٹھ سو عرب روپے ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے لیکن اس کے اوپر بنیادی انسانی حقوق معطل کر دی ہیں انہوں نے انہوں نے مقبوضہ کشمیر سے بتر صورتحال ہمارے ملک میں پیدا کر دی ہے آج بھی ہمارے بھائی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں پاکستان کی تمام بار کونسلز اور بار اسٹویشنز کی ٹاپ پوزیشنز کو میں نے ہیڈ کیا ہے میں پاکستان بار کونسل کا پانچ سال میمبر اور ڈیفرنٹ کمیٹیز کا چیئمن بھی رہا ہوں میں اسام آباد بار کونسل کا فاؤنڈ اور وائس چیئمن رہا میں اسام آباد ہائی پور بار کا صدر رہا پاکستان سرویسز بار کا پریزیڈن رہا لیکن میرے جیسے بندہ خلافی الیکشن جیتنے کے بعد میں ایک لاکھ پانچ ہزار بوٹ پینے لئے ہیں جو کٹ پتلی ہمارے مدد مقابل وہ ناجائز امنے پیدا کی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے جو آدھے سے کم بوٹ لئے ہیں جس نے وہ اٹھا کر کے آپ نے ان کو کٹ پتلی امنے بنا کے اساملی میں بھیج دیا الیکشن جیتنے کے بعد سات ایف ای آرے میں رہا ہے اور لاسٹو ایف ای آرے دہشتگردی اقدام قتل ڈکیٹی پتہ نہیں کیا کیا وہ ڈال دیا ہے یہ ہے آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی موطلی دیکھیں ہمارا بنیادی حق ہے یہ عدالت نے لکھ کے دیا ابھی جسٹس باور ستار صاحب کے پاس کیس ہے ہمارا چار تاریخ کو فکس ہے ڈی سی نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہا ہے کہ چھے کو آپ جلسہ کریں گے میں انہوں سے دوں گا آج بھی ہم اس کے پاس گئے تھے ابھی تک انہوں سے اس نے رائٹنگ میں نہیں دیا زبانی کلامی مجھے بھی کہا ہے آمن مغل صاحب کو بھی کہا ہے لیکن ابھی تک ہمیں آرڈر نہیں ملا لیکن انشاءاللہ ہم جلسہ ضرور کریں گے اور یہ ہمارا بنیادی انسانی حق ہے اور اس بنیادی انسانی حق کے راستے میں رکافتی پیدا کرنے کی کوشش ہوئی تو یہ جرم ہوگا اور آپ نے دیکھ لیا ہے یونائٹڈ نیشنز نے جس طرح آپ کے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو اربیٹری ڈیٹینشن ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ٹیک اپ کر لیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا یہ بد نماد داغ چہرہ کر رہے ہیں اس چہرے کو سابس اتھرا کیجئے پاکستان کے امیج کو درست کیجئے یہ ایک خوبصورت ملک ہے یہاں لیکن صورتحال یہ ہے کہ برین ڈرین اتنی ہو رہی ہے یعنی آپ کا پروفیشنلز اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں پچھلے سال کے نسبت اس سال ایک سو انیس پر سے نظافہ ہو آئے ملک چھوڑنے کا اور کیپٹل فلائٹ آپ کا ملک پیسہ لے کے لوگ جو بزنس پین ہیں وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس ملک کو زندہ لوگوں کے رہنے کی جگہ بنانے دیں خدا کے لیے یہاں کے 25 کروڑ عوام پہ ترس کھائیں اور یہاں رہنے دیں یہاں زندہ رہنے دیں اور جینے دیں شکریہ کوئی سوال کسی کا میں ایک سیکنڈ جواب دیتوں پھر آپ کریں اس کا پہلے میں جواب دیتوں اس آباد سے متعلق چکے میٹر ہے ہم نے اس کے باوجود عدالت کے حکم کے بغیر بھی احتجاج بھی کیے ہیں پروٹیسٹ بھی کیے ہیں اس لیے ساتویں افعیال میں بگت رہا ہوں جبکہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم جلسہ جلوس کریں پروٹیسٹ کریں ان پروٹیسٹ میں بھی ہم شاملتے ہیں اور آج تک ہم کیے جا رہے ہیں جب تک جب کوئی جلسہ بڑا کرنا ہے تو پبلک اٹلاج کو جب ہم موٹیویٹ کریں گے تو عام خواتین ہماری بہنیں ہمارے بچے وہ سب سے پہلے وہ اس نو سی کو دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے راستے میں رکابٹیں پیدا نہیں ہوگی اور یہی وان فارٹی فور آپ کو پتائے لگایا ہوا ہے اس وان فارٹی فور ایک سو چوالیس کی وجہ سے بھی ہم احتیاطن ہم خود تو تیار ہیں ہمیں جیلوں میں ڈالیں ہمارے خلاف پرچے کریں ہمارے طرح بگترے کو تیار ہیں لیکن جب ہم اپنی خواتین کو ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے فیملیز کو جب مدعو کرتے ہیں اور پورے ایریا کے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک افیشلی عدالت کے حکم سے اور عدالت نے ایک سے زائد مرتبہ آرڈر کیا ہوا ہے اور اس لیے جسٹس بابر سرطار صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ فرنمیٹل رائٹ ہے تو پروٹیسٹ فرنمیٹل رائٹ ہے کہ وہ جلسہ کریں یہ بنیادی انسانی حق ہے اس لیے ڈی سی کو حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ریزولف کریں اور چار تاریخ کو آ کر کے بتائیں اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بنیادی انسانی حق کے طور پر تسلیم کیا جائے اور عدالت کے حکم سے ہم آگے پراپر جلسہ کریں جہاں پورے پاکستان کی ہماری لیڈرشپ بھی آئے اور ہمارے سہوات کے سارے لوگ پنڈی کا دوست بھی آئیں اس کو شامل ہو جدہ کے بنیادی طور پر جتنی جتجہت ہم نے کی ہے اور جو کچھ عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں اس سے ایک چیز ہو گئی تہہ کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی غلط کام نہیں کر رہی اپنے بنیادی حقوق کے لیے کر رہی دوسری چیز آپ کا سوال ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں آج رات سے اسلام آباد کے ایم پی ایز ایم این ایز چیئرمین ورکرز کیو ڈالے گھروں پہ بھیجے جائیں گے اور ان کے گھروں پہ چھاپا ڈال یہ بھی پی ٹی آئی کراری ہوگی اور تو کوئی قصوروار ہو گئی نہیں یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے ہیں ان سے جو ڈالے نکالتے ہیں کہ تم اس ملک کو کس طرح چلانا چاہتے ہو کب تک یہ بندوق کی نوک پہ چلاوگے کب تک تم امام میں اتنی نفرت پیدا کروگے کہ لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہ ہو یہ مورننگ ہے پاکستان چل نہیں سکتا ادارے چل نہیں سکتے جب تک ان کے ساتھ عوام نہیں کھڑی ہوتی ظلم کرتے رو عوام تمہارے سے دور ہوتی جائے گی ہمارا حق ہمارا کام شعور دینا ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہتے رو تم کتنے سب ہوتے ہیں ستر سال کے عمر میں مجھے اٹھایا گیا شویف شاہین صاحب کو اٹھایا گیا دو ماہ آئیسولیشن میں رکھا گیا اس کے بعد دس ماہ ہاؤس ایرسٹ میں رکھا ہے اب بھی ہم کمپرومائز رہے ہیں کہتے رہے ہیں فواد چودری صاحب ہم نہیں ہیں جو بھاگے ہیں وہ ہیں ہم کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے اور قربانی دیتے رہیں گے کلیر ہو جائے کہ we are not afraid we are not afraid اگر افرید ہوتے تو آج یہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہوتے ہیں جی بائی آمیر مغل صاحب کارکن ہے نہیں نہیں کارکن ہے ہم سب کارکن ہے یہ میرا سیمپل ہے یہ بھی عام کارکن ہے دیکھیں میرا آپ کا سوال آ گیا ہے we understood your question now let me reply بات یہ یہ represent کرتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن کی اسلام آباد کی عزت ہے کہتے ہیں خوف نکل گیا آپ تو جتنی دفعہ کاؤ گے اندر چلا جاؤں گا کہہ رہے ہیں آپ تو عید بھی ہم جیل میں کر رہے ہیں اپنے مرشد کے ساتھ اور پچھلے ہفتے ہمارے گیارہ بندے گرفتار کیے تھے وہ تین دن پہلے ان کی رہائی ہوئی ہے اس سے پچھلے جب پریس کلپ کے سامنے ہم دس بندے ہمارے گرفتار ہوئے تھے وہ بھی ایک ہفتہ ہی سمیت وہ جیلو میں رہے اور باہر آئے دیکھیں یہ ظلم جبر جب تک بھی یہ کانٹیلیو رکھیں گے یہ ہم نے برداشت کرنا ہے یہ آپ کو فیصہ کرنے ہیں نہیں سر ان کو فیصہ کرنے دیں بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کے لیے آپ لوگوں کے فرائز میں شامل ہے کہ آپ کا اور ہمارا یہ فرض ہے آپ کو کائم کام ٹیکٹی چینل نہیں ہے یہ دیکھیں میں اس وے کل ہمڈیو ہمڈیو دیکھیں یہ سارا پارٹی کا ایک کانٹیلیو ہے اس کے تحت یہ سارے معاملات ہوں گے ہیں کور کمیٹی نے جو فیصلے کیے ہیں وہ اس کا علامیہ آ چکا ہے آج ہم بات جو ہے جلسے تک مہدود رکھتا چاہتے ہیں اور جلسے کے سوال بہت شکریہ تک مہدود رکھتا چاہتے ہیں تک مہدود رکھتا چاہتے ہیں